اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ سبی کے لیے یہ بہت تیسٹی جھٹ پر تیار ہونے والی انڈے کی سبزی تو اسے بنانا شروع کرتے ہیں ایک بول لے لیں گے بول میں تین چمت دہی اٹ کر دیں گے یہ زیادہ کھٹا دہی نہیں ہے نورمل ہے یہ میں نے گھر میں ہی جمعایا تھا آپ بھی فریش دہی کے استعمال کریں دہی زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے کھٹا ہوئے گا تو سالن ہمارا کھٹا ہو جائے گا تو ہم سبزی بنا رہا ہے وہ کھٹی تیار ہوگی اور کسی کو پسند بھی نہیں آئے گی تو اس میں میں نے ڈیر چمچ دھنیا پاوڈر اٹ کر دیا ہے آدھا چمچ حلدی پاوڈر اٹ کر دیں گے اور اس میں جائے گا ایک چمچ لال میرچ یہ تیکھی لال میرچ ہے آپ اپنے حساب سے اٹ کریں اس میں کتنا تھیخا آپ کو کھانا ہے اور اس میں جائے گا ایک چمچ نمک نمک ہم بعد میں چیک کر لیں گے کم ہوگا تو ہم بعد میں لیں گے چھوٹے چمچ سے میں نے نمک اور میرچ لی ہے آپ اپنے حساب سے ہی اٹ کریں اس میں اور ایک چمچ تشمیری لال میرچ یہ اپشنل ہے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے میں اس لئے اس میں اٹ کر رہی ہوں آپ اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہو اور اس میں جائے گا ایک چمچ دھسل ندھرہ کہ پیسٹ اسے مکس کر لیں گے تو فائن پیسٹ تیار کر لیں گے اس کا اسے ملانے سے کیا ہے مسالے پھول جاتے ہیں اچھے سے دہا بھوڑتے ہیں تو اچھے سے پک بھی جاتے ہیں اچھے سے بھون بھی جاتے ہیں اور پھول بھی جاتے ہیں مسالے ہم ڈاریکٹ اس میں استعمال کرتے ہیں تو وہ نہیں پھول پاتے اس طرح سے آپ ہو سکے تو زیادہ اس طرح سے کر کے ڈالا کریں اب اس میں میں دو چمچ پانی ایٹ کروں گی تھوڑا سے یہ پتلا ہو جائے گا تو اچھے سے پھول چاہے گا کیونکہ دہی بھی بہت گھاڑی تھی بس ہمیں اتنا ہی پانی چاہیے اسے مکس کر دیں گے اور ایک سائیڈی سے رکھ دیں گے باقی کی جو میں نے تیاری کری ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں ایک بڑے سائز کی میں نے پیاس کاٹ لی ہے ایک بڑے سائز کا ٹاماڈر بھی کاٹ لیا ہے اور دو ہری میرچ لے لیے ان کا میں ایک فائن پیسٹ بنا لوں گی دونے چیزوں کو ہمیں الگ الگ پیس نہیں ہے تو ان کا پیسٹ بنا لیتے ہیں میں باقی سمان آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہاں چار انڈے لے لیے ہیں اور ان انڈوں میں پہلے ہم کچھ سپائی سیٹ کریں گے یہ ہری میرچ ہے ایک ہری میرچ میں نے باری باری کاٹ لی ہے اور کلر کے لیے کچھ ہرہ دھنیا میں نے اٹ کیا ہے اسے کلر اچھا آ جائے گا انڈے کے اندر اور یہاں جائے گی تھوڑا تکھے پن کے لیے اور پیسٹ بھی کالی میرچ بس ایک چمچی دیکھی میں نے کتنی سے ڈالی ہے اتنا ہی ڈالنا ہے زیادہ آپ نہ ڈالیں وہ کونٹیٹی کے حساب سے آپ کتنا بنا رہے ہیں اور زائکی کے حساب سے جائے گا یہاں نمک نمک کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے نمک ہم نے مسالے میں بھی اٹ کیا ہے اور یہاں ہم انڈے میں بھی اٹ کر رہے ہیں تو اسے اچھے سے پھیٹ لیں گے جب تک اس میں جھاگ نہیں آ جائے اور جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں وہ بھی مسالے اس میں مکس نہ ہو جائے اور نمک اس کے اندر گھل نہ جائے تو اس ایسے ہاں سے چلا تو پھیٹ لیں آپ کے پاس جو سمان ہو آپ اس سے پھیٹ سکتے ہیں یہ اچھے سے پھیٹ گیا ہے اب ہمیں ایک کڑھائی لے لی ہے فلیم کو میڈیم میں نے رکھا ہے اب میں تیل اٹ کرنے کے بعد فلیم کو ہائی کر دوں گی تیل جیسے اچھے سے گرم ہو جائے گا تو فلیم کو میں لو کر دوں گی تو دیکھئے یہاں فلیم میں نے لو کر دیا تیل اچھے سے ہو چکا ہے کھڑے گرم مسالے ڈالنے کے بعد تھوڑا سے اسے چلا دیں گے گرم مسالے خوشبو تیل میں آ جائے یہاں پیاز اٹ کر دیں گے جو اپنے پیسی تھی اور پیاز کے اندر جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے اور پیاز کے اندر ایک اچھا سا کلر آ جائے تو ہم یہاں مسالے اٹ کر دیں گے دیکھئے تین سے چار منٹ مجھے لگے ہیں میڈیم فلیم پہ اسے پکاتے ہوئے کلر چینج ہو چکا ہے یہ مسالے اس میں اٹ کر دیں گے اور اس بال کو بھی ہم دھو کے اسی میں اٹ کر دیں گے اب چلاتے ہوئے پکا لیں گے اسے اچھے سے میڈیم فلیم پہ ہم پکانا ہے اس کے اندر دہیے تو چلاتے رہیں فلیم کو میڈیم رکھیں دیکھئے اس میں سارا تیل اوپر آ چکا ہے یہاں ٹاماٹر اٹ کر دیں گے اور یہ بہت زیادہ اچھل رہا ہے تو فلیم کو آپ لو کر دیں اور اسے مکس کر لیں میں تین سے چار منٹ کے لئے اسے کور کر کے پکاؤں گے کیونکہ اس کے بہت زیادہ چیٹے آنے لگتی ہیں تو اوپر آتی ہیں اور باقی کی تیاری ہم کر لیتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں تین چار منٹ کے لیے یہاں میں نے بھگونے میں پانی رکھ دیا تھا وہ اچھے سے کھول چکا ہے جو ہم نے انڈے کا گھول بنایا ہے اپنا بیٹر تیار کریا ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اسے کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے ہم اسے ایسے ہی پکائیں گے کھول کے نہیں دیکھیں گے اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں تو چلیے مسالہ دیکھ لیتے ہیں ادھر مسالہ بھی ہو چکا ہے مسالہ کو کچھ دیر ہم چلاتے ہوئے بھون لیں گے دیکھیں کہ اس میں سے چھیٹے سے اوڑ رہی ہیں تو اسے ہم فلیم کو میڈیم کر کے کچھ دیر ڈکن 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 مور پکائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھل رہا ہے ابھی تو اسے کور کر دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تو دیکھئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے تھے تیل اوپر آ چکا ہے اب اسے چمس سے چلاتے ہوئے میں کچھ دیر کے لیے بھون لوں گے جب تک تیل الگ نہ ہو جائے اب مسالہ ہمارا گھڑا نہ ہو جائے تو دیکھئے مسالہ الگ ہو چکا ہے تیل الگ ہو چکا ہے کتنا اچھے سے مسالہ بھون چکا ہے کتنا دانہ دار تیار ہوا ہے مسالہ اب مسالہ کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے ہم فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور دیکھ لیتے ہیں در انڈہ ہوا ہے نہیں تو دیکھئے انڈہ بھی ہو چکا ہے اسے نکال لوں گے تھنڈہ کر کے سے کٹ کر لوں گے پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے اب مسالہ بھیھی ہاں تیار ہے تھنڈہ ہو چکا ہے ہم نے کٹ کر لیا ہے دیکھئے اس بھی اس میں کٹا ہے آپ moundQué کے اچھے سے کٹا سکتے ہیں آپ چاہے تو اپنی stare dadurch اپنی شیپٹ سے اپنی حساب سے دے سکتے ہیں ایک آسوری میتھی کو میں نے بنھ لیا ہے اس میں اٹھ کر دوں گے اور یہ ڈال رہی ہوں میں اسے مکس کر لیں گے پس ہمیں اتنی دیر پکھا رہا ہے جب نے مسالہ ڈالا ہے وہ اچھے سے پک جائیں مسالہ اندر تلق ہو جائیں دو ملٹ کے لیے سے چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پہ پھر آپ کو دکھائیں گے دیکھیں یہ اچھے سے پک چکا ہے انڈے کے اندر فلیور جا چکے ہیں اب یہاں ہرہ دھنیا اٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو اس کی گانیشن کر کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں تیار ہے ہمارا انڈے کی سبزی کتنی جلدی کتنی اچھے طریقے سے ہم نے یہ تیار کر لی ہے ہم ایک ہی طریقے کا انڈہ بناتے ہیں آپ اس طرح کسے بنا کے دیکھیں گا آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کے پریوار کو بہت پسند آئے گی بچوں کو اس طرح کے سبزیاں بہت زیادہ پسند آتی ہیں تو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آتی ہوں میری ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہوں تو میری ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو ضرور دبائیں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ